پی ڈی ایم کا لانگ مارش اور اجتماعی استیفوں پر اتفاق نہ ہو سکا فیصلہ اگلی تاریخ پر ڈال دیا متحدہ اپوزیشن کی طویل بیٹھک ساکب نصار کی مبینہ آڈیو پر سخت ترین موقف اپنانے کا فیصلہ آڈیو پر سخت مضاحمت اور معاملے کو ملگیر سطح پر اٹھانے پر اتفاق مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ماضی کے منتخے وزیراعظم کے خلاف سازشیں آشکار ہوئیں ماضی میں ججز کے بیانات حال ہی میں جج شمیم کا بیان حلفی آیا سابق چیف جسٹس کی آڈیو بھی لیک ہو گئی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں مگر دل دکھی ہے یہ بھی کہا مشترکہ اجلاس میں قوانین منظور کرانا مزاق تھا پی ڈی ایم کا آئندہ سربراہی اجلاس چھ دسمبر کو ہوگا اجلاس میں آئندہ سال عام انتخابات کرانے کا مطالبہ فضل الرحمان پچھلے تین سال میں سب سے بڑے سیاسی بیروزگار ہیں وزیر مملکات فروخ حبیب کہتے ہیں مولانا ہر حکومت میں اقتدار کے مزے لیتے رہے اجلاس کا نتیجہ صفر برائے صفر نکلا آر یا پار والے بری طرح خوار ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کے نام ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے انتشار پھیلانے والے پہلے بھی ناکام ہوئے آئندہ بھی ناکام ہوں گے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اس طرح کی جو ویڈیوز جاری کی جائیں اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری کو آپ دباؤں میں لے کے ہیں مجھے امید ہے کہ جوڈیشری اس دباؤں کو مصرد کرے گی جو بھی ڈریکشنز آئیں گی عدالتوں کی ہم اس کی اوپر عمل کریں گے یہ سارے کردار جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں اس میں وہ ہمارے سامنے ہیں مریم نواز شریف کا جو ہمیشہ سے ایک منفی اس طرح کا رویہ را جان لوگوں کی ٹیپیں بنوانا ان کی فیک لیکس کریئٹ کروانا یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اس طرح کی حرکتیں کیوں جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ساکر نصار کی مبینہ آڈیو کی وفاقی کابینہ میں بھی گونج وزیر اطلاع فواد چودوی کہتے ہیں سابق چیف جسٹس سے متعلق آڈیو جالی ثابت ہوئی جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں سب کردار ہمارے سامنے ہیں نون لگ کی جانب سے ساکر نصار جیسی ویڈیو نئی نہیں ججز پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایسی مہم چلائی جاتی ہے کسی سیاسی جماعت نے ایسی حرکتیں نہیں کی جیسا مریم نواز ٹولا کر رہا ہے الزام لگایا شاید مریم نواز اپنی پارٹی کے لوگوں کو کابو کرنے کے لیے ان کی بھی ویڈیو بنوا رہی ہیں یہ بھی کہا سندھ میں اشیاء کی قیمتیں دیگر صوبوں سے کئی گناہ زیادہ ہیں اگلے پندرہ روز میں چینی کی قیمت پچاسی روپے ہو جائے گی اوبرشیز کو ووٹ کا حق دینے سے نواز شریف کے بیٹوں کو بھی ووٹ کا حق ملے گا جو آواز ساکم نثار صاحب کی ہے جس کے نتیجے میں مجھے آپ نے کنوکٹ کیا تین سال کے بیزرعظم کو ہماری بہن مریم نواز کو کنوکٹ کیا آج وہ سپریم کورٹ جو اکامے کی فیس نہ لینے پر حکومت توڑ سکتا ہے کیا وہ اس بات کا سوہ موٹر نوٹس نہیں لے سکتا ساکم نثار صاحب سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے بات کہی ہے یہ نہیں کہی کوئی نہیں کہہ سکتا آواز ساکم چیف جسٹس کی نہیں حکم اور سازش کے تحت نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوائی گئی ساکم وزیراعظم شاید کا کان عباسی کی لیگی راہ نماؤں کی سزا ختم کرنے کا مطالبہ کہا آوڈیو کس نے اور کیوں بنائی اس سے کوئی تعلق نہیں ساکم نثار کو بلا کر پوچھا جائے انہوں نے یہ بات کی ہے یا نہیں حکومت آوڈیو کا فورنزک سمیت جو مرضی کروالے حقیقت یہی ہے آواز سابق چیف جسٹس کی ہے حکومت کے وزیر اور قرائے کے ترجمان پریس کانفرنسز کرتے رہیں گے ہم انصاف مانگ رہے ہیں اگر ہم نے حلف نامہ یا آوڈیو بنائی تو ہمیں سزا دیں اگر حلف نامہ درست ہے تو ساکم نثار کو سزا دی جائے حکومتی کیمپوں سے مسلم لیگ نون پر لفظی گولہ باری معاول خصوصی شہباز گل بولے تقریروں کے ٹوٹے جوڑ کر اپنی سیاسی ساکھ ٹوٹے ٹوٹے کروانے والوں کا مقصد ایک ہی ہے گورنر سندھ امران اسماعیل نے ساکم نثار کی آوڈیو معاولے کی تحقیقات کے حامی کہا نون لیگ پر جب بھی کیس بنتے ہیں یہ ویڈیو لے آتے ہیں عدالتوں کو اس معاولے کا نوٹس لینا چاہیے اگر نیشنڈ ڈائل آگ ہو تو میاں نواز شریف صاحب اس میں بیٹھ جائیں گے آئین کی بالہ دستی گرنٹی کریں شفاف الیکشن گرنٹی کریں اس ملک میں انصاف کی حکومت اور عوام کی حکومت کی گرنٹی کریں نواز شریف کو کہا ہے ترازہ میاں نواز شریف کو آپ لے کے آئیں گے نواز شریف یہ بات کہتا ہے کہ یہ حل ہے وہ تین دفعہ کی حکمرانی میں یہ کہہ چکا ہے ساکب نسار صاحب کی آر ڈیو اوریجنل ہے آواز ان کی ہے اور وہ کہتا ہے فیبریکیٹڈ ہے ملائی گئے دو تین چار پانچ آوازے کی کسی کسی پاکستانی ادارے سے نہیں تو کسی انٹرنیشنل ادارے سے ویریفکیشن کروا لے آئین کی بالہ دستی کی گرنٹی دی جائے تو نواز شریف واپس آ جائیں گے رہنمانون لی خواجہ عصف کا دعویٰ کہا نواز شریف قومی ڈائلوگ خوابی حصہ بنیں گے ایکشپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا مبینہ کلپ میں آواز ساکب نسار کی ہی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے تو وہ اسے چیلنج کر دیں ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس ملک میں ٹیکس کلچر ڈیویلپ ہو کیونکہ اب ہماری جو ملک کی سسٹینبلیٹی ہے وہ ہے اٹس ٹیک ہے ہم ایسے چلی نہیں سکتے آگے اب ایک کرزے لے لیے اتنے پچھلے دوزار آٹھ سے اور دوزار اٹھارہ کے بیٹھ میں چار گناہ زیادہ پاکستان کا کرزہ بڑھا یعنی یہ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو سزائیں ملنی چاہیے ہیں اس وقت سابق عدوار میں لوگ ٹیکس چوری کو نیک کام سمجھتے تھے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ملک چلانے کے لیے ہمیں کرزہ لے کر سود دینا پڑتا ہے ٹیکس کا پیسہ ہمیں ملک چلانے کے لیے چاہیے مگروض ملک کے حکمرانوں نے کیسے کیسے خرچے کیے اس کے بارے میں کیا بتاؤں ملک میں ٹیکس کلچر بڑھانے کی ضرورت ہے اس سال ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی وزیراعظم نے ایف بی آر کے ٹریک این ٹریس نظام کا افتتاح بھی کر دیا حکومت آئندہ الیکشن ای وی ایم پر کرانے کے لیے پورعظم الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر بین وزارتی رابطہ کمیٹی بھی قائم کر دی شبلی فراستر پراہ آزم سواتی بابر آوان اور ایٹانی جنرل رکن ہوں گے الیکشن کمیشن نے بھی قانون سازی کے بعد ای وی ایم پر تین کمیٹیاں بنا دی سیکیٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں ای وی ایم اور اوبرسیز ووٹنگ ٹیکنیکل کمیٹی قائم مشین پر اخراجات سے متعلق بھی کمیٹی بنائی گئی سندھ حکومت کا صوبے میں تائینات پانچ افسروں کے تبادلے سے انکار وزیراعلا مراد علی شاہ کا وزیراعظم عمران خان کو خط کہا سیول سروس آف پاکستان میں شامل افسران کے تبادلے رولز کی شک پندرہ کے تحت ہونا ہے سوبے کے افسر کو کسی بڑے عوضے پر وزیراعلا کی منظوری کے بغیر تائینات نہیں کیا جا سکتا بامائنی مشاورت وزیراعظم اور وزیراعلا کے درمیان ہونی ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے ایجنڈرے کے تحت آسمہ جہانگیر کانفرنس کے انعقاد کے الزامات رد کر دیئے کانفرنس پر وضاحتی اعلامیاں کہا کانفرنس کے مقررین کے نقطہ نظر کی بار اسوسیشن توسیق نہیں کرتی کانفرنس کا مقصد ترقی آفتہ اور جمہوری پاکستان ہے کانفرنس میں کسی کو یہ موقع نہیں دیا گیا وہ قانون کی خلاف ورزی کرے سپریم کورٹ بار کسی کو بے بنیاد الزامات لگانے کی اجازت نہیں دے سکتی وزیراعظم فواد چودی کہتے ہیں سپریم کورٹ بار کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیس کا خیر مقدم کرتے ہیں قبضہ مافیہ سے جنگلات اور سرکاری ارازی کو واگزار کروایا جائے گا وزیراعظم عمران خان کا اعلام تمام صوبوں کی جانب سے سروے آف پاکستان کو ڈیٹا دینے کے فیصلے کی منظوری صوبے وفاق کو زمین کا ریکارڈ دینے کے پابند ہوں گے کابینہ اجلاس میں مہنگائی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال سندھ حکومت کے اقدامات پر سخت تنقید کہا دیگر صوبوں کی نسبت سندھ میں اشیاء خورو نوش کے ریٹ زیادہ بڑے کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کی بھی منظوری دے دی الیکشن کمیشن جلد شیڈیول جاری کرے گا ہر قیمت پر مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی لاہور میں جوانوں سے ملاقات میں گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کور ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا کہا ہم سخت گیر فوج ہیں فرض شناستی میں بے شمار قربانیاں دی ہیں آرمی چیف لاہور میڈیکل کالج بھی گئے بیدیا میں فورڈ دستوں کا بھی دورہ آپریشل تیاریوں کو سرہا پنجاب میں عوام کے لیے بڑی خوشکبری پروپرٹی ٹیکس میں رواہ سال کے لیے ہونے والا اسی فیصد اضافہ ختم پروپرٹی ٹیکس کی گزشتہ سال کی شرعہ میں صرف دس فیصد اضافہ شامل کیا جائے گا ذاتی استعمال اور قرائے پر دی گئی عمارت کے پروپرٹی ٹیکس میں ایک اور پانچ کی شرعہ بھی بحال صبحی کابینہ نے کمرشل پروپرٹی ٹیکس میں کیے گئے اضافہ کے فیصلے کو بھی کل ادم قرار دی دیا پنجاب کابینہ نے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی صبح میں آئندہ بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوں گے میئر اور زلہ کامسل کے چیئرمن کے امیدوار جماعتی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے میئر اپنی کابینہ تشکیل دے گا کابینہ میں دو خواتین اراکین کو رکھنا لازم ہوگا پی ٹی آئی کو طالبان کے ساتھ ملانے پر اکیسویں گریڈ کے افسر کے خلاف کارروائی کا حکم ڈی جی ایف آئی اے کو حماد شمسی کے خلاف انکوائری کی ہدایت نوٹیفیکیشن کے مطابق انکوائری سیول سیولنس رولز کے تحت کی جائے گی ساتھ روز میں انکوائری مکمل کی جائے گی خبر کام کر گئی چڑیا گھر کے بے زبان جانوروں کی سنی گئی کراچی زو میں جانوروں کی خوراک بحال چڑیا گھر انتظامیہ اور ٹھیکے دار میں معاملہ تیپ آ گئے گزشتہ روز ٹھیکے دار نے رقم کی ادم ادائیگی پر جانوروں کی خوراک بند کر دی تھی مولیٹر میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سندھ سے افسروں کے تبادلے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا سندھ کابینہ نے رقم کے افسروں کے تبادلوں کے فیصلے کو مسترد کر دیا افسر کو کسی بڑے عہدے پر وزیراعلا کی منظوری کے بغیر تائینات نہیں کیا جا سکتا وزیراعلا سندھ کا وزیراعظم کو خط جس میں لکھا گیا کہ وزیراعظم صاحب ازراع کرم سندھ حکومت کے رد عمل کو خبول کر لیں گریٹ بیس کے پولیس افسران کو سندھ سے واپس بلانے سے انتظامی مسائل پیدا ہوں گے وزیراعلا سندھ کی جانب سے وزیراعظم کو یہ خط لکھا گیا عام خبر دے رہے ہیں آپ کو خط میں لکھا گیا کہ گریٹ بیس کے پولیس افسر کو سندھ سے واپس بلانے سے انتظامی مسائل پیدا ہوں گے سندھ سے افسروں کے تبادلے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو آپ کو بتاتے چلے کہ سندھ کابینہ نے وفاق کے افسروں کے تبادلوں کے فیصلوں کو مسترد کر دیا مہنگائی کا زیادہ مسئلہ کراچی اور سندھ میں آ رہا ہے وزیر اطلاعات فواد چودی کا کہنا ہے کہ کراچی میں پورے پاکستان سے زیادہ آٹا اور چینی کی قیمتیں ہیں کراچی میں ایک سو ساٹھ روپے تک کلو چینی مل رہی ہے سندھ حکومت نے ابھی تک گندم ریلیز نہیں کی آرام سے کہہ دیتی ہے گندم چوری ہو گئی اگر ہم کارروائی کریں گے تو ان کی چیخیں ساتھ میں آسمان تک جائیں گی فواد چودی کا کہنا ہے کہ کراچی میں ایک سو ساٹھ روپے تک کلو چینی مل رہی ہے سندھ کو ہم نے کہا کہ آپ گندم ریلیز کریں انہوں نے گندم ریلیز نہیں کی جب انہیں کہیں آپ چینی ریلیز کریں وہاں پہ چینی ریلیز نہیں ہوتی انفورچنیٹلی کراچی میں پورے پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ قیمتیں ہیں یہ سندھ حکومت کو کچھ سمجھانے کی بھی صحیح کریں کوئی کوشش کریں ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں اور سندھ میں آرام سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری تو گندم چوری ہو گئی ہے ہم غور کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہمیں پھر اگر سندھ حکومت اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے پھر ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی پھر چیخیں ساتھ آسمانوں تک جائیں گی تو اس لئے میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ذرا ان لائن آف دیوٹی کریں اس طرح سے آپ لوگوں کو فوس گرانٹیڈ نہ لیں وفاقی حکومت کی نا اہلی اور نالائکی سب کے سامنے ہے وزیر اطلاع سندھ سید گنی کا کہنا ہے کہ ملک میں آٹے چینی پیٹرل سبے دیگر بہرانوں کے پیچھے وفاقی حکومت ہی ہے سندھ حکومت کے فیصلے وفاق کے مقابلے میں زیادہ بہتر ثابت ہوئے ہیں وفاق کو شگر اور آٹے کے بہران کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے سید گنی کا کہنا ہے کہ ملک میں آٹے چینی پیٹرل دیگر بہرانوں کے پیچھے وفاقی حکومت بھی ہے وزیر اطلاع سندھ نے مزید کہا کہ سید حکومت کے فیصلے وفاق کے مقابلے میں زیادہ بہتر ثابت ہوئے ہیں سید گنی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ وفاق کو شگر اور آٹے کے بہران کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے